ایک شخص ہے مسٹر A A اور B رکھنا ہوں کیونکہ سودھ کی بات آرہی ہے تو کوئی اچھا سنام دینے اچھا نہیں لگتا ہے A B کو کہتا ہے کہ B ایسا کریں گے میں تمہیں بزنس پلان بتا رہا ہوں بزنس پلان یہ ہے کہ تمہیں ایک لاکھ روپے انویسٹ کرو اور میں تمہیں ٹین پرسینٹ پروفیٹ دوں گا ٹین پرسینٹ پروفیٹ دوں گا دس ٹکا پروفیٹ تمہارا صحیح غلط ہے صحیح 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 کوئی صحیح کہہ رہا ہے دس ٹکا پروفیٹ صحیح صحیح اور کوئی غلط کہہ رہا ہے جی کون غلط کہہ رہا ہے اس میں ریکس ایک ساکریوٹیس نہیں ہے مطلب پروفیٹ رسک نا چلو لوس بھی دس ٹکا اگر لوس کہتا تو غلط لیکن اب چلو صرف پروفیٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں تک کیا ہے مطلب وہ غلط ہے پروفیٹ کا پرسنٹیج دس ٹکا اس میں کچھ پروبلیم ہے آپ کو سمپل سی بات ہیں کہ جتنا بھی نفع ہو گا وہ نفع کا دس ٹکا دیں گے تو جائز ہے جو کیپٹل ہے وہ کیپٹل کا دس ٹکا دیں گے تو کہ بھئی آپ نے ایک لاکھ invest کیے نا آپ کو ہر مہینے دس ہزار profit ملے گا آپ کو ہر مہینے دس ہزار profit 10% جائز ہے نا جائز ہے کیوں نا جائز ہے کیونکہ fix ہو گیا نا اب دس پسنٹ کیلئے نام کیا دے رہے ہیں وہ profit لیکن ہے کیا وہ سود سود کیا نام بدل کے آیا profit کا نام لے کر آیا نفے کا نام لے کر آیا سود تو وہ نفے کا نام لینے سے نام سے کنفیوز ہم نہیں ہوں گے وہ نفے کا نام ہے لیکن وہ نفہ نہیں ہے وہ کیا ہے سود ہے جو سود کیا ہے حرام ہے تو اگر مان لیجئے کہ profit کا percentage ہے نفے کا دس ٹکا دوں گا نفے کا بیس ٹکا دوں گا تو جائز ہے تو جائز ہے نفہ ہوگا تو ملے گا نا جتنا نفہ ہوگا اس کا دس ٹکا بیس ٹکا پچاس ٹکا دینا جائز ہے پچاس ٹکا دینا جائز ہے ساٹھ ٹکا دینا جائے سے جو نفع ہوگا اس میں تو نگوشیشن ہے تو پروفٹ کا اگر حصہ دے رہے ہیں نفع کا حصہ دے رہے ہیں تو نفع خود ویریبل ہے نفع کبھی بہت زیادہ ہو جائے گا کبھی بمپر ہو جائے گا کبھی ایوریج ہوگا کبھی بلو ایوریج کبھی لاز بھی ہو سکتا ہے تو نفع نقصان میں پارٹنرشپ کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے کہ جب کیپٹل کا پسنٹ ایج فکس کر دیا جاتا ہے آپ نے اتنا کیپٹل دی اس کا اتنا پسنٹ تمہیں پروفٹ کے طور پر دیا جائے گا تو نام سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ نام ہے پروفٹ لیکن ہے کیا سودھ ہے وہ ایک مثال ہوگئی تو ہم نے دیکھیں نام کیسے بدل کے آ رہا ہے